بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات چھوڑ گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب ہم نے دیکھا کہ نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو بھرپور اتمنان کا اظہار کیا گیا یاسمین راشی صاحبہ نے بھی اور دیگر جو رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے بھی بھرپور اتمنان کا اظہار کیا کہ الیکشن بہت تسلی بخش ہوئے انتظامات بہت اتمنان بخش ہیں لیکن جب حتمی نتائج سامنے آئے تو پی ٹی آئی کی جانب سے عدم اتمنان کا اظہار کیا جانے لگا الیک یہ جو نتائج تھے وہ مصرد بھی کیے یاسمین آشی صاحبہ جو ابتدائی نتائج پہ تو بڑا اتمنان کا اظہار کر رہی تھیں الیکشن کمیشن پہ بھی اور انتظامات پہ بھی لیکن نتائج آنے کے بعد انہیں وہ انتیس ہزار ووٹس جو ہیں وہ یاد آگئے جو انہوں نے اپنی کمپین کے دوران بھی اس کی بات جنہوں نے اٹھائی تھی اس کی بات انہوں نے کہا جب تک یہ انتیس ہزار ووٹوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک ہم جو نتائج ہیں سرکاری طور پہ ان کا اعلان نہیں ہونے دیں گے یعنی ادر سینس وہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے جو الیکشن کمیشن آفیشلی جاری کرے گا عمران خان صاحب نے آج ایک انٹرویو بھی ان کا منظرہ آم پہ آیا جس میں انہوں نے دوزار تیرہ کے حوالے سے پھر دھاندی کی بات کی انہوں نے کہا کہ دوزار تیرہ میں جو نونلین نے انتخابات جیتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیتے ہیں حالانکہ عمران خان صاحب پہ ہمیشہ الزام لگتا رہا پچھلے چار سال کے دوران کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن آج خان صاحب نے بھی الزام لگا دی ہے نونلیک پہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے انتخابات جیتے تھے کس طرح جیتے تھے اگزیکلی کیا ہوا تھا یہ ڈیٹیلز ان کو نہیں معلوم ہوگا کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ جیت نہیں تھے سکتے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی جیتے ہیں تو یہ الزام در الزام در الزام کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں جا کے تھمے گا اور ان کا ہمارے جو سیاسی ماہول ہے اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور کیا اثر پڑے گا یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن انہیں 120 کے حوالے سے جانا تحریک انصاف کے تحفظات رہے وہاں اچمبے کی بات یہ ہے کہ حکمران جماعت یعنی مسلم لیکن نون کو بھی اس الیکشن پر تحفظات تھے وزیراعظم جو سابق تھے وزیراعظم تھے نواز شیف صاحب انہوں نے لندن سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا دھاندلی کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا جی ہمارے بندے غائب کیے گئے بندے اٹھائے گئے نون لیک کے جانب سے اپنے بندے اٹھائے جانے کی بھی بات کی گئی مرین نواز نے بھی الیکشن جیتنے کے بعد جو اپنے کارگونوں سے خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا بڑے واضح طور پر اپنے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بھی لڑے جو نظر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ بھی آپ لڑے جو نظر نہیں آ رہے تھے تو یہ ایک اززانی بھی اشارہ تھا اور پھر وزیر الداخلہ ایسا ننگوال صاحب انہوں نے فوری نوٹس بھی لے لیا اور یہ جو شکایات تھی بندے غائب ہونے والی اس پہ انہوں نے کاروائی بھی شروع کر دی وزیر قانون بھی اس پہ متحرک ہو چکے ہیں تو یہ کیا موجرہ ہے کیا واقعی بندے غائب ہوئے ہوئے تو کیوں ہوئے کیسے ہوئے اور کس نے غائب کیے اور یہ فوری طور پر وزیر داخلہ کا بھی اس پہ بیان وزیر قانون کا بھی اس پہ بیان یہ بھی کس جانبی اشارہ کرتا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے بعد اب جو وزیر اعظم ہیں شاید قانون باسی صاحب انہوں نے بھی جو ان ہاؤس اپنا آرڈر کرنے کی بات ہے اپنے گھر میں صفائی کی جو بات ہے اس کی تائید کر دی ہے چودین اشار صاحب جو سابق وزیر داخل ہیں وہ اس معاملے میں مختلف رائے رکھتے ہیں نون لیک کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر سے صفائی کا جو صفائی کا غاز کرنے والی جو بات ہے یہ دشمنوں کے بیانیے کو تقویت پہنچانے والی بات ہے یہ ٹرمپ کا بیانیہ ہے یہ مودی کا بیانیہ ہے دنیا ہم سے ڈوم اور کا مطالبہ کرتی ہے اور ہم اپنے ہی گھر کے اندر ڈوم اور کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے اپنے وزراء ہی کر رہے ہیں تو نون لیک کی حکومت اس وقت پہلی مشکلات کا شکار نواشیف صاحب کی نہلی سے جو دھچکہ لگا تھا نون لیک کو وہ این اے 120 کی فتح کے بعد یقیناً کسی حد تک کورپ تو ہو گیا لیکن یہ وزراء کی آپس میں اور پارٹی رہنماؤں کی جو آپس میں چپکل شہر وہ بھی پھر قومی معاملات پہ حساس معاملات پہ اس قسم کے بیان بازی اور گفتگو یہ کیسا معاملہ ہے اس کو بھی ہمیں آج دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت نے نیپ کورٹ نے جو سمن ہیں وہ دوبارہ جاری کی ہیں چوبیس سپٹیمبر کو نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز حسین نواز اور حساق ڈار کی پیشی کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی منظر آم پہ آیا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نیپ کورٹ میں پیش نہیں ہونا چاہیے اداروں کا احترام یہ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں لیکن اداروں کے روح روح پیش نہ ہونا اور جانا نہ یہ کیا معنی رکھتا ہے اور ایسا وہ کیوں چاہتے ہیں وہ اداروں میں ٹکرا ہو چاہتے ہیں کنفرنٹیشن چاہتے ہیں یا ان کا وہ جو روایتی ایک موقف ہے کہ ادارے اس وقت ان کے خلاف چل رہے ہیں انصاف کے برعکس کام کر رہے ہیں یا اس میں کوئی صداقت ہے یہ سب آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور گفتکو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینالیسٹ اور کالمیسٹ روف طاہر صاحب روف صاحب اسلام علیکم اور پروگرام میں خوش شامدیت کروں گا یہ وعلیکم اسلام بہت شکریہ روف صاحب یہ فرمائیے گا ان ایک سو بیس میں پی ٹی آئی نے ادم اتمنان کا اظہار کر دیا الیکشن کمیشن پہ بھی الزام لگا دیا دوبارہ خان صاحب تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ دوزار تیرہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیتے تھے یہ کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ کا الزام تو ہمیشہ امدان خان صاحب پہ لگا تھا آج وہ بھی الزام نہیں دوزار تیرہ کے بارے میں دنکہ یہ موقف رہا ہے کوئی پینتیس پنکچر سیٹی صاحب کے ٹھیک ہے پھر یہ کہ عدالت کا کردار جو تھا وہ شرمناک ترین تھا آپ کو معلوم ہے افتخار چودری اس دور کے چیف جسٹس اور رمدے صاحب جو اس دور کے سپریم کورڈ کے فاضل جج تھے ان کی آپس میں کوئی ساز باز اور اس کے نتیجے میں آروز جو سیشن جج اور ایڈیشن سیشن جج تھے ان کے حوالے سے کردار پھر وہ جالی بیلٹ پیپر کہتے تھے چھپے ہیں کہیں اس میں اور جب خان صاحب کے مطالبے پہ سپریم کورڈ کے اس دور کے چیف جسٹس کے سربراہی میں کمیشن بنا باقیدہ اور حفیظ پیززالہ صاحب جیسا بہت بڑا وکیل اس دور کا فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فریقہ نحمد کرے جو انسو تیتر کیا ان کے آرثر تھے اور آکستان سے کہ سب سے بڑے اور سب سے مہنگے وکیل وہ عمران خان صاحب نے ہائر کیے تھے اور انہوں نے جب عمران خان صاحب سے کہا کہ یہ جو 35 پینکچرز کے آپ بات کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں آپ کے پاس وہ کوئی ٹیلی فونک کنفرسیشن جو ہی تھی سیٹی صاحب کے ہم یہ انوازشل کی اس کی ٹیپ بھی آپ کے پاس موجود ہے ریکارڈنگ موجود ہے وہ اور باقی ثبوت کا ہے انہوں کے ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے وہ فلان نے اس سے کہا تھا اس نے اس سے کہا تھا اس نے اس سے کہا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ڈیشن کمیشن کے جو ٹیو آس تیپ آئے اس میں یہ معاملہ ہوا کہ جو ڈیشن کمیشن کا فیصل آنے کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھادلی نہیں ہوئی تو اس کے بعد دھادلی کی یہ کہانی جو نہ دوبارہ نہیں دورائے جائے گی پبلک میں یہ ارضام آج جو خان صاحب ابھی جہاں تک ایک سو بیس کا معاملہ ہے ابھی انہوں نے کل یہ بات کہہ رہے تھے غالباً یا پرسو کل کہ تین یونین کانسلوں میں ہمیں شکایات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان نتائج کو قبول کرتے ہیں ان نتائج کو تسلیم کرتے ہیں یہ بات کہیں نہ ہونے آج پھر انہوں نے ایک نیام موقف لے لیا ہے تو یہ خان صاحب جو ہے نا ان کا ایک روٹین کا معاملہ ہے ان کی عادت سے بنا لی ہے وہ کہا ہے جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا عادت تو بنا لی ہے تم نے یہ منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا اکتائے ہوئے رہنا اکتائے ہوئے لیجے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اپنی عادت بنا لی ہے کہ جہاں وہ جی جاتے ہیں وہاں الیکشن فیر ہوتا ہے اور جہاں وہ ہار جاتے ہیں وہاں پہ الیکشن فیر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو 29,000 ووٹوں کا معاملہ ہے اس پہ کوئی تحقیق تو ہونی چاہیے نا بلافظ نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے فہیم متعدد بار اس کی وضاحت کر چکا ہے کہ اگر وہاں انگوٹھوں کا ریکارڈ نہیں ہے اور وہ اشراحتی کارڈ ہے کہ جب ہاتھ کے ساتھ وہ فل کیے جاتے تھے اور وہ دوسرا وہ سیاہی والا انگوٹھا لگایا جاتا تھا یہ بائیومیٹرک سسٹم نہیں تھا اس دور کے بہت سے کارڈ ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ کے حکم پر یہ جو 29,000 ووٹ جو تھے انہیں بقیادہ ہم نے پبلک کر دیا ان کی لسٹے لگا دی کہ اگر کسی کو ان ووٹوں پر اعتراض ہے تو وہ آئے اپنا اعتراض ضرور کر لیں تو اس وقت تک تو سوائے زبانی کلامی اعتراض کے کسی نے کوئی ٹھوس اعتراض نہیں کیا ہے اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کل پولنگ جب تک جاری رہی ہے اس وقت تک تو اتمنان کا اظہار کر رہی تھی محترمہ ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ بھی اور جب نتائج آئے اور آخری نتائج آئے تو اس کے بعد انہوں نے فورس موجود ہیں سسٹر موجود ہیں الیکشن ٹربیونل موجود ہیں تو وہ اپنا کیس اگر ثابت کر دیں گی تو الیکشن جو ہے مثل یہ نا کہ الیکشن پہ الیکشن کمیشن پہ الیکشن ٹربیونلز پہ الیکشن کمیشنر پہ چیف الیکشن کمیشنر پہ ان کو اعتماد نہیں ہے نا اب تو ان کو ان پہ اعتمار ہی نہیں رہا نہیں انہیں تو کسی اس پہ اعتمار نہیں ہوگا کہ جو ان کے عاق میں فیصل نہیں دے گا دیکھنا فہیم بات یہ ہے کہ یہ جو جس الیکشن کمیشن کو آج گالی دے رہے ہیں اس کے سربراہ ہیں سردار رضا خان صاحب جو سپریم کورٹ کے نیک نام ججوں میں جن کا شمار ہوتا رہا ہے افتخار چوزوی کے دوستوں میں ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے ایک سٹائر لینے والے وہ جج ہے اور ان کی پوری جو عدالتی کیریئر تھا کوئی ان کے بارے میں شک و شبہ کا اضار نہیں کر سکتا تھا اور جو سسٹر میں آپ کے آئین میں دیا گیا اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر کے چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر بھی اور باقی ارکان کا تقرر بھی یہ حکومت اور عزب اختلاف میں مشابرت کے ساتھ یہ اجام پائے گا اب انہیں تکلیف کیا ہے ہرکہ ایک سو بیس کی شکست بھی ایک تکلیف ہے لیکن بڑی تکلیف یہ ہے اکبرہ سبابر کا کیس جو تین چار سال سے الیکشن کمیشنر میں موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ رد عمل میں پانامہ کا معاملہ آنے کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ رد عمل ہے یہ سیاسی کیس ہم پہ بنایا گیا اور اس میں الیکشن کمیشن کمیشنر کے دور پہ استعمال کر رہا ہے فہیم یہ تو پچھلے سال اپریل میں تین چار اپریل کو پانامہ آیا تھا نا دوہزار سولہ میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اکبرہ سبابر کا کیس جو ہے یہ تو اس سے پہلے کا کیس ہے غالباً دوہزار چودہ کا کیس ہے دوہزار چودہ میں انہوں نے پٹیشن کی چودہ میں پٹیشن کی تھی نا یعنی اس وقت انہیں کوئی خواب آ گیا تھا کہ دوہزار سولہ میں کوئی پانامہ لیکس میں وہ آئیں گی منظر احام پہ اور دو سال پہلے ہی عمران خان صاحب کے خلاف پارٹی فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ ادار کر دیا جائے اب یہ کہ بارالکال انہوں نے طویل یعنی ہانا ہانا بہانہ بازی کبھی خود نہیں آپ تو کبھی پیشن ہوئے وہ کبھی وکیل نہیں گیا کبھی وکیل بدل لیا گیا اب بارالکال یا پرسو غالکال غالب انہوں نے ایک سوڑا ریکارڈ جو مہیا کر دیا ہے اکبر اسبابر کا یہ موقف ہے جی کہ یہ اس میں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہیں منی ٹریل نہیں ہیں بہت سے دستہ وزا جو وہ نہیں ہیں یہ بات آپ نے چھیل دی اس میں ایک وزاعت اور کر دیجئے گا کل انہوں نے یہ تفصیلات جمع کروائی اور ساتھ ہی استعداد بھی کی کہ یہ جو ریکارڈز ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ خفیہ رکھے جائیں یہ پبلک نہ کیے جائیں جس پہ چیف الیکشن کمیشن برم بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے ہم اس کو ویب سائٹ پر ڈالیں گے آپ سب سے اکاؤنٹیبیلٹی مانگتے ہیں سب سے ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبیلٹی مانگتے ہیں کہ جی دکھا دیں بتا دیں اپنی تفصیلات آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نہ دکھائیں ویب سائٹ پر پبلش نہ کریں نہیں یہ تو عجیب وغیرہ موقف ہے نا وہ پارٹی جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہے شفافیت کی بات کرتی ہے احتساب کی بات کرتی ہے اسے اس میں کیا حرج ہے کہ وہ جو ان کا یہ منی ٹریل ہے اور یہ جو پارٹی فنڈنگ کی تفصیلات ہیں وہ اسے منظر یہاں پہ آ جانے دیں تاکہ جن لوگوں نے لندن میں پیسے جمع کیے یا پیسے دیے جن لوگوں نے یو ای میں جن لوگوں نے سعودی عربیہ میں جنوں نے امریکہ میں پیسے دیے ٹھیک ہے جی اور جن کے ذریعے پیسے دی ان کے سانے بھی تفصیلات آج ہیں تو اس میں کیا حرج ہے اب وہی میں آپ کا یہ پروگرام سنجیدہ ہے لیکن میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں ایک بہت بہت صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ ہم سے چندہ لیتے ہیں اور قربانی کے کھالے لیتے ہیں دو سال بعد کسی آپ جیسے نے کہا کہ کوئی اس کا حساب کتاب بھی ہے کہاں خرچواک کتنے آمدن دی کہاں نے کہا میں نے دے دیو انہوں نے کہا جی آپ کو دیتے ہیں میرے لیے دیتے ہیں انہوں نے کہاں اللہ کے لیے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر اللہ سے صاحب آگ لو میں بھی اللہ کوئی صاحب دے دوں گا سہ اچھا اس میں ایک اور چمبے کی بات بھی تھی اسی معاملے میں جب انہوں نے تفصیلات جمع کروائیں تو الیکشن کمیشن سے انہوں نے رسیدیں مانگئے کہ آپ ہمیں اس کی رسیونگ دے دیں ہم نے آپ کو تفصیلات دیں گے اس پہ بھی رضا خان صاحب خاصے غصے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی آلت نہیں کھول رکھی جو آپ کو رسیدیں کار کے دیتے ہیں آپ کی ذمہ داری تھی ہمیں یہ دینا اور آپ نے ہمیں دے دیا مطلب کس چیز کی یہ رسیدیں اور تفصیلات جمع کروانے کے بھی آپ کو رسیونگ سینگیں اینیہو یہ ان کا معاملہ ہے بارال الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے مجھے یہ بتائیے گا روف صاحب کے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ الیکشن ہار کے بھی جیتے ہیں ان کی اخلاقی فتح ہوئی ہے شیخ رشید صاحب نے بھی یہ بیان دیا میں تھوڑا سمجھنے سے قاسر ہوں آپ کوئی رہنمائی میری کریں کہ یہ کس طرح سے ہار کے بھی ان کی جیت ہوئی ہے اخلاقی فتح کس طرح سے ان کی ہے یہ تو وہ بتائیں گے نا یہ تو وہ بتائیں گے کہ اخلاقی فتح ان کی کس طرح ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے مسلمی نون کا ووٹ جو ہے وہ پہلے سے کم ہے فتح کا مارجن بھی پہلے سے کم ہے ان کے پانچ زار ووٹ کم ہوئے ہیں یہی ان کی جیت ہے کہ انہوں نے مارجن کم کر دیا انہوں نے مارجن کم کر دیا لیکن اس کے ایک سے زیادہ وجوہات بھی آپ کے سامنے ہیں وہ مذہبی ووٹ جو روادی طور پر مسلمی نون کو پڑا کرتا تھا اس بار کسی نئی حکمت عملی کے تحت دو سیاسی جماعتیں جو ابھی باقادر جیسٹڈ بھی غالبا نہیں ہیں ان کے امیدوار کھڑے کیے گئے اور بینر اور پوسٹر سب بتا رہے تھے کہ کون کس کا امیدوار ہے اور میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں فہیم اس موقع پہ نیشنل ایکشن پلان کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ہے نا اس میں کیا ہے اس میں یہ کہ ہیٹریڈ سپیچز نہیں ہوں گی نفرت والی تقریریں نہیں ہوں گی آپ ان ڈیڑھ مہینوں کے دوران اس ڈیڑھ مہینے کے دوران جو تقریریں ان دونوں کیمپوں سے کی گئی ہیں یہ جو نئی جماعتیں وہ نفرت سے بذپور تھی جی گستاخِ رسول فلاں شہید فلاں آجہانی فانسی دور حاضر کا غازی المدین سب چیزیں جو تھی اور اس کے حوالے سے ممتاز قادری صاحب کے اور یہ چیزیں نیشنل ایشنل پلان کے تحت ممنوع ہیں ممنوع ہیں نا جی آپ کیسے کسی کو کہا سکتے کہ فلاں گستاخِ رسول ہے اس نے آشکِ رسول کو فانسی دے دی ہے جبکہ وہ عدالت کا فیصلہ ہو اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر ایک جہادی جماعت دوسری جماعت کی بات کرنا ہو وہ اگر پولٹیکل پارٹی بننا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن شکو شباہ یہ ہو کہ مقصد پولٹیکل پارٹی بننا نہیں ہے بلکہ مقاصد دھر پردہ ہو رہے ہیں چلے آپ پولٹیکل پارٹی بننا چاہتے ہیں لیکن نئے نیریٹیف کے ساتھ آئیں گے اور اگر نیریٹیف وہ ہی ہو جنہیں نیشنل ایکشن پلان وہ انتہا پسندانہ نکتہ ذرقرار دیتا ہے اور وہ آپ نے نعرے لگائیں اس پورے ایڈیئر میٹنگ کے دوران یہ ہیٹرڈ سپیچز ہوتی رہیں تو جو مریم نواز صاحبہ کی کمپین تھی وہ بھی تو اداروں کے اوپر تنقید اور اداروں کے اوپر جو اپنا غم و غصہ اس کے اظہار سے بھری پڑی تھی نہیں دیکھیں اداروں پہ غم و غصہ کا اظہار جو ہے وہ ایک الگ بات ہے ہیٹر سپیچز سے مراد ہے کہ سوسائٹی کے مختلف طبقات مختلف فرقوں اور مختلف جو قومیتیں ہیں یا برادلیاں جو ہیں ان کے خلاف اگر آپ لفظ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے ہیٹر سپیچز روح صاحب مجھے ایک وقفے کی جانبی بڑھنا ہے ناظرین ایک لوٹ سے بریک پہ جا رہے ہیں آپ واپس آئیں گے تو مزید گفت کو شامل کریں گے ساتھ رہیے گا جی ناظرین ویلکم ایک آفر دا بریک وانس اگین ان دا پروگرام اچھر روح صاحب امنان خان صاحب یا طریقہ صاحب آپ نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ان کا تو یہ وطیرہ بن چکا ہے الزام لگانا دھاندلی کا اگر وہ جیج جائیں تو ٹھیک ہے ہار جائیں تو پھر یقینا ان کے خلاف کچھ سازی ہوئی ہے لیکن صاحب یہ تو مسئلہ یہ ہے بڑی حرانگی کی بات ہے کہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے وہ کہیں کہ ہمارے بندے اٹھائے گئے ہمارے بندے غائب کیے گئے رات و رات اور اس پہ فوراں نوٹس بھی لے لیا وزیر داخلہ نے وزیر قانون نے بھی وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں یہ کیا موجود ہے نہیں مسئلہ تو یہ وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے لیکن یہ بارہ تشویش کی بات ہے کہ اگر وفاقی اور صبائی دونوں حکومتوں کا ذمہ داران جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ علیہ نون کے جو ایکٹیویسٹ تھے ان میں کوئی شہر ساتھ آر یونین کاؤسٹروں کے چیئرمین تھے اور باقی ان کے وہ ایکٹیویسٹ ہیں جو الیکشن کے دن الیکشن کے ٹکنالوجی کو سمجھتے ہیں الیکشنیر کو سمجھتے ہیں ووٹر کو لانا ووٹ مکتانا بغیرہ بغیرہ سارے معاملات جو ہیں تو بارہ یہ ایک سنگیر بات ہے اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے اور اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو یہ چیز مرزر عام پہ آنی چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہے وفاقی وزیر داخلہ اور صبائی وزیر داخلہ بھی میرا خیال ہے شاید رہنہ صلی اللہ صاحب کے پاس ہے وزارت داخلہ کا صوبائی چارج بھی وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بات مریم نے بھی کہی اور کچھ اور ذمہ دران بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اگر الزام غلط ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور اگر الزام صحیح ہے تو کن لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے ان کے بارے میں بھی حقائق سامنے آ جائیں گے لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے میں رہا اس طرح اسی جانب آنے لگا تھا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور سامنے آنے چاہیے چیزیں لیکن اس وقت پہلے ہی حکومت جس قسم کے مسائلز میں گھری ہوئی ہے اور جس قسم کے مسائلز درپیش ہیں ایسے میں اگر آپ ان چیزوں کو بھی اگریسیولی ریسپونڈ کرنا شروع کریں گے رییکٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں اور حالات مزید خرابی کی طرف اور کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے دیکھیں دو نکتہ نظر ہے ایک نکتہ نظر تو یہ ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے خیرخواہوں میں بھی اور آپ جیسے جو غیر جانبدار تذیعہ نگار ہیں اور ایکر پرسن ہیں اور میڈیا پرسن ہیں ان کا کہ سسٹم کو سموتھلی چلنا چاہیے اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہونا چاہیے پیانوازشیو صاحب جب وہ چلے گیا ہے ان کی جگہ خاکانہ باسے صاحب آگئے ہیں سبائی سسٹم اسے طرح چل رہے ہیں سبائی حکومتیں جو ہیں تو کوشی یہ کی جائے کہ یہ سموتھلی چلتے رہے ہیں اور موجودہ حکومتیں جو وفاقی اور سبائی وہ جون کے پہلے افتتہ کا اپنے ٹین یور پوری کریں ٹھیک ہے اور کل چیف جسٹر صاحب آرمی چیف نے کل یہ بات کہی ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ اینڈرین سے ملاقات لیا انہوں نے کہا کہ یہ پاناما کیسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور میں جب حریت میں یقین رکھتا ہوں کہ دشتہ صاحب کا وزیراعظم سبھی میرے اچھے تعلقات ہیں موجودہ وزیراعظم صاحب سبھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم ایک اچھی ورکنگ لیشنج میں یقین رکھتے ہیں آئین کی بالا دستی میں یقین رکھتے ہیں جب حریت کا تسلسل میں یقین رکھتے ہیں تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ بہت خوشکون ہیں جی اور شکر شبے کا اظہار کرنے کی وجہ ہے امید کی جانے چاہیے کہ انشاءاللہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھے گا اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان اپنے تاریخ کے بڑے ہی نازک اور فیصل کر مرحلے سے دو چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں کھٹکتا ہوں دلی اعظام کارٹے کی طرح وہ تو انسو سنتالی سے ہی ہم کھٹکتے چلے آ رہے ہیں ہمارا نظریات کردار نظریات تشخص پر یہ ہوا کہ آپ نیوکرل پار بھی بن گئے آپ سی پیک گوادر کی بندرگاہ یعنی قدرت نے آپ کو ایسا محلے وقوع دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ ایک دنیا کے لیے آپ کی امپورٹنس ہے جی اور اس کے آپ کو فائد بھی فائد بھی دستیاب ہوتے ہیں اور سی پیک کا فائدہ تو وہ یہ ہے کہ بیسے تو پورے خطے کی قسمت بدلے گی تین ساڑھے تین عرب انسان ہوگی لیکن اس کا بڑا بینیفیشٹ ہے وہ چین اور پاکستان ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروسی مہرمان جو ہیں دستار سمیت بہت سے اور ممالک ہیں عالمی طاقت بھی اور نیم عالمی طاقت بھی اور کچھ اور لوگ بھی جن کی یہ خواہش ہے کہ سارے مرسوبے جو ہیں وہ دورے رہ جائیں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد تھوڑا ٹیک آف کی پوزیشن میں آئی تھی اور انٹرناشتی دارے جو معاشیات کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے وہ بھی آپ کو اچھا سارٹیپیر دینے لگے تھے اچھی معیشت کے لیے پولٹیکل سسٹم کی اسٹیبلیٹی بہت ضروری ہے لیکن رہو صاحب یہ جو آپ یہ ساری ذکر کریں معیشت کا اور سی پیک کا اور آل لیٹ بیرونی دشمن تو یقینا ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ منصوب ناکام ہو اور پاکستان ادم استقام کا شکار ہو لیکن سر مستہ یہ ہے کہ ہم اپنی حدود کے اندر بھی ہمارے غزراء جب آپس میں اس قسم کی بحثوں میں پڑ جائیں گے کہ جن کا مقصد کوئی نہیں ہے اور جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ایسے میں پھر ہم بیرونی دشمنوں کو کیا الزام دیں ابھی جو گھر کی صفائی والی بحث ہے یہ کیسی بحث ہے اس میں سے کیا نکلے گا اور ہمارے غزراء اور پارٹی لیڈران حکمران جماعت کے پارٹی لیڈران ایک دوسرے کے خلاف صاف آ رہا ہیں یہ چیز کیا کوئی مراسل ہے بات یہ ہے اصل میں اسے تو ایک دنیا مانتی ہے اور خود مشرف کے دور میں بوشت جونئور تھا وہ بھی اس بات کو مانتا تھا کہ پاکستان بسات بھر کردہ ادا کر رہا ہے دیشت گردی کی جنگ میں بلکہ مشرف کے بارے میں تو گلا ہی ہے لوگوں کو وہ تو بلکل لمح پہ گیا سی ٹھیک ہے سب کچھ پاکستان کے فضائی راستے پاکستان کے زمینی راستے پاکستان کے سمندری راستے سب کچھ انہوں نے سپرد کر دیا تھا امریکہ کے اور یہاں تا کہ پاکستان میں ہمارے اپنے فورس کے بعد اڈے ایسے تھے جو ہمارے ہمارے ان تک رسائی نہیں تھی امریکی اترتے تھے امریکی آتے تھے امریکی جاتے تھے لیکن اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے جس حد تک ممکن تھا اس نے کوشش کیا نا جی دیشت گردی کے خاتمے کے لیے اس لیے کہ دیشت گردی کا خاتم پاکستان کے اپنی ضرورت میں تو بن گیا تھا جب شہروں کے اندر دباکی ہو رہے ہوں جی ایچ کیو محفوظ نہ رہے آپ کا کراچی کا نیول بیس محفوظ نہ رہے اور ادھر وہ جو ہے آپ کا دوسرے جو حساس ترسیبات ہیں وہ محفوظ نہ رہے آپ کے شہر آپ کی مارکیٹیں آپ کے بازار محفوظ نہ رہے تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ دیشت گردی کے جنگ ہماری جنگ بھی بن گئی اس میں مشرف کی غلط پالیسی یا کتنا دخل تھا وہ ایک الگ بحث ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی مسئلہ یہ حصل میں فہین بھائی کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اگر آپ کا پچھوارہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور وہاں دشمن موجود ہے آپ کے بیک یارڈ میں اور بارڈر آپ کا پورس بارڈر ہے کہ جس پہ آپ ہر ہر قدم پہ تو بندہ کھڑا نہیں کر سکتے چلاش یہ ایک حقیقت ہے کہ تخریبی اور دیشت گرد قوتیں جو ہیں وہ سرد کے اس پار ٹریننگ ان کی وہاں پہ ہوتی ہے سیف ہے وز ان کے وہاں پہ سارے کے سارے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ضرب عظم مکمل ہو گئی اس کے بعد عدد الفساد شروع ہوا موجودہ چیف صاحب کی جو آپلیشن ہے جس کے باوجود بھی آپ دیکھیں آپ کو ضرور تو پڑتی ہے ابھی یہ جو خیبر فور تھا ابھی پچھلے چند دفتوں پہلے جو خیبر فور آپ کو کرنا پڑا اور کال امریکیوں نے بدماشی کرتے ہوئے جو ڈرون حملہ کیا ہے پاکستان کے فاتح کے علاقے میں ہماری خود مختاری کو وہ پامال کرتے ہوئے اس کا یہ مطلب ہوا کہ دیشت گرد ابھی موجود ہے نا جی یہاں پہ تو اگر کسی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے گھر کی صفائی کریں گے میرا نہیں خیال کہ اس میں اسے یہ معنی پہنائے جائیں کہ یہ ٹرمپ کی زمان بولی جاری ہے خود چورج نصار صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ وزیر داخلہ رہے ہیں اور وہ بہت سی باتیں ایسی کرتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکسلا میں جو جلسات آئے غالباً یکم مئی کا جلسات آئی یاد رہا آپ کو جس میں انہوں نے مزوروں سے اختب کرتے ہیں وہ یہ بات کہی کہ جی مجھے کہا گیا کہ یہاں پہ جلسہ نہ کریں اس لیے کہ یہاں پہ دیشت گرد کے خطرہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر دیشت گرد کے خطرہ ہے اور ریپورٹیں موجود ہیں جلسیوں کے پاس وہ پھر ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں سکیورٹی کے ادارے کیا کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنے ساس مسئلے کو ہمیں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا اس کا ذریعہ بنانا چاہیے ملکل یہی برہادی مسئلہ ہے کہ اس کو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے لیکن جب ایک بات ہو گئی چودی صاحب نے اگر ایک چیز پر ریسپونڈ کر دیا تھا یا ایک بات ایسی کر دی تھی تو کیا دیگر وزراء کے لیے وزیر داخلہ کے لیے ہمارے وزیر خرجہ کے لیے اور پھر پرائم نیسٹر کے لیے کیا یہ ضروری تھا کہ وہ اس پہ کاؤنٹر ریسپونڈ کرتے اور ایک بات کرتے آپ نے جتنی بھی اس پہ تفصیلات بتائیں میں یقین ان سے اختلاف تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ درست ہیں لیکن جب آپ اس کو خود اپنے مو سے بولنے لگیں گے تو پھر اغیار کو تو مزید تقویت ملے گی کہ آپ کے اوپر الزام تیرا شکریہ سوہیم دیکھے کاجیاتوں نے فرمایا تھا کہ پولٹکس بھی ہے نا یہ صرف سٹیٹمنٹ کا فان رہی ہے سر رف صاحب مازد چاہوں گا میں واپس آتا ہوں آپ کی جانبی بسی پوائنٹ پر جنرل زاہد مبشیر صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے ان کو بھی شامل کر لیتی ہیں اس گفتوں میں اسلام علیکم جنرل صاحب جی ویلکم جناب علیکم اسلام بہت شکریہ پروگرم میں بگ دینے کے لیے جنرل صاحب یہ فرمایے گا اس وقت ان ہاؤس آرڈر کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے وزیراعظم صاحب نے بھی یہ بات کی کیا یہ پاکستان کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں اور پھر ہم باہر کی جانب بڑھیں کیونکہ ہم گھر کے اندر کام تو ہم نے آپریشنز کی ہے بہت کچھ کیا لیکن یہ جو اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو دنیا کے تمام ممالک میں دہشت گلتی اب ایک ملک میں نہیں ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ تھی ہم نے نہ صرف اس کا آغاز کیا بلکہ ہم اس کے انجام کے قریب ہیں ہم اس کو تقریباً ختم کرنے والے ہیں نوے فیصد ہم کام کر چکے ہیں دس فیصد یا پانچ فیصد باقی ہوگا وہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی اور ملک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی وہ سارا الزام جو ہے وہ اپنے اوپر لگا دے اب اس کا ایک ریاکشن آپ انڈیا میں دیکھیں اگر آپ انڈیا کے چینلز کو واج کر سکیں تو اس وقت وہ بغلیں بجا رہے ہیں وہ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے سیاستدان ہیں اور ذمہ دار سیاستدان ہیں ان کا بیانیاں وہ بن گیا ہے جو انڈیا ہمارے بارے میں کہتا ہے جو امریکہ ہمارے بارے میں کہتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈرٹی لینن جو ہے وہ چورائے میں جا کے تھوئیں ہم اپنا کام کریں وہ کام کر رہے ہیں وہ کام جاری رکھیں لیکن اس کو انڈر ڈسکیشن لانا اور خاص طور پر ملک سے باہر جا کے وزیر خارجہ کا اور وزیر آزم کا یہ کہنا تو پھر تو ہم ایکچولی دوسروں کے بیانیاں سے اگری کر رہے ہیں کیا آپ نے انڈیا کو کبھی یہ کہتے ہوئے سنا انڈیا میں وہ ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی کو سزا دیتے ہیں اور مسلمان آرزمار دیتے ہیں تو وہ کیا یہ ان کے پرائیم منسٹر یو اینو میں جا کر یا باہر کے دورے پر جا کر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے پر یا گائے کو ادھر سے اتر لے جانے پر مارتی ہو جاتا ہے انڈیا کے اور ہمارے حالات میں فرق بھی تو بہت ہے نا یہ موازنہ کیا بنتا ہے ہمارے اور انڈیا کے حالات کا نہیں کیا فرق ہے ہمارے حالات میں دہشت گردی کی جس جنگ سے ہم علج رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں نہیں دیکھیں دہشت گردی تو انڈیا دہشت گردی نہیں آپ کیا کشمیر کو آپ کیا کہتے ہیں کشمیر میں تو انڈیا ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے وہ اپنے عوام کو مار رہا ہے پیلٹ گن سے مار رہا ہے ان کو انڈیا کر رہا ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے تو وہ کسی فورم پر جا کر ان کا کوئی شہستان یہ کہتا ہے کہ جی آہ جی ہمیں پہلے وہاں اپنے علاق سیکھ کرنے چاہیے وہ تو نہیں کہتے تو دیکھیں ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے دوسرے کی اچھی بات دشمن میں بھی ہو تو سیکھنی چاہیے ہمیں یہ باہر کے ملکوں میں جا کر ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے اور ایک فیملی کی غلامی میں اتنے آگے نہ جنے جائیں کہ آپ اپنے ملک کو ہی بھول جائیں اپنے ملک کا نقصان کریں ہم دنیا میں پاکستان کی جہگہ سائی کا باعث بن رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ قطن درست نہیں ہے اور اس کا ستباب ہونا چاہیے بہت شکریہ جنرل ٹائرزائید مبشی صاحب آپ ہمارے صدق موجود تھے اور محقف دے رہے تھے روف صاحب میں یقین پر ریسپان کرنا چاہ رہے ہیں اس پر آپ ضرور کیجئے گا ایک وقفہ مجھے چھوٹا سا لینے دیجئے ناظرین ایک چھوٹا سے بریک کے جانے میں ہم مرنے بریک سے واپس آئیں گے تو روفتاری صاحب ہمارے صدق موجود ہے ان سے ان کا ریسپان بھی لیں گے اس موقف کے اوپر اور کچھ مزید گفت کو بھی شامل کریں گے پروگرم کا حصہ بنائیں گے سٹے ٹیونٹ فار ٹائٹ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گھر کے اندر کی صفائی کا جو مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وفاقی وزراء بھی اس پہ بات کر رہے ہیں چود انصار صاحب نے اس پہ ایک اختلافی بات شروع کی تھی جس کے بعد وزیر داخلہ نے ریسپان کیا وزیر خارجہ نے ریسپان کیا اور پھر اب فائنلی وزیراعظم صاحب نے بھی اس پہ بات کر دی راوپ صاحب بریک سے پہلے جنرلزائی مبشی صاحب بھی بات کر رہے تھے ان کا موقع بھی سنا ہم نے یہ انتائی غیر مناسب بات ہے کہ مطلب ان کے وقال کہ یہ گندے کپڑے چراہے میں دونے والی بات ہے نہیں دیکھیں ہم نے جنرلزائی مبشیر مبشیر میرے بہت محترم ہیں ان سے ملاقات رہتی ہے آپ یہ دیکھیں نا وہ اپنا تاثب جو ہے وہ چھپا نہیں پائے میں نے پہلے ان کی آمد سے پہلے جو ہم گفت کو کر رہے تھے کہ ایسے نازک مسائل جو ہے ان پہ ہمیں پولٹیکل پوائنٹ سکور نہیں کرنی سایئے لیکن وہ یہ اپنے اندر کی بات جو ہے وہ زبان پہ لائے بغیر نہیں رہ سکے کہ یہ ایک فیملی کی غلامی نہ کی جائے مراد ہے کہ شریف فیملی سے ووٹر نجات حاصل کرے اور کونسی فیملی ہے تو باقی ابھی انہوں خود یہ بات فرمائی کہ جی نوے فیصد دہشت گردنے ان کو ختم کیا جا چکا ہے اللہ کرے یہ دس فیصد بھی ختم ہو جائے لیکن جساں میں نے پہلے آپ سے فارانی فہم یہ بات ارز کی ہے کہ جب تک ہمارے اڈوس پڑوس میں ہمارے پچھوارے میں وہ ممالک موجود ہیں جو ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے اور وہاں پہ دہشت گردوں کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے پیسہ بھی دیا جاتا ہے انہیں سیف ہے انہیں بھی مہیا کیا جاتے ہیں تو یہ دہشت گردی کی جنگ یہ ایک شیط تمہیں طویل عرصہ لڑنی پڑے سب پھر آپ ان کی بات کریں انہیں والے کی بات کریں انہیں انہیں کی بات کر رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے سر کہ وہاں سے جو آدمی تورخم کے اس پار سے آتا ہے یا ہماری مشرقی سنا دھبور کر کے آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہیں سے وہ تو جاکٹ پین کے نہیں آتا اسے اگر لاہور میں آکے دماغہ کرتا ہے تو یہاں اس کے فسلیٹیٹر موجود ہوتے ہیں وہ پانس آدازن پہلے یہاں پہ آج کا ہوتا ہے بسا اوقات جاکٹیں بھی مقامی طور پر بنتی اور سپلائی کی جاتی ہیں تو وہ دس فیصد کام ابھی کرنا باقی ہے یعنی آپ سر گھر کی صفائی سے مراد یہ جو یہاں پہ فسلیٹیٹرز موجود ہیں آپ ان کا خاطر سمجھے ہیں جو باقی صفائی جنرل زاہد مبشر کے مطابق جو دس فیصد دہشت گرد ابھی باقی ہیں ان کی صفائی کرنی مقصود ہے دیکھیں میں نے یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارپ سکورنگ کے لیے اس طرح کی بیان بازی سے گریز کرے کہا جی آدم نے یہ فرمایا تھا جو بات کرنا تھا کہ پولیٹکس جو ہے وہ صرف سٹیٹمنٹ کا نام نہیں ہے پولیٹکس انڈر سٹیٹمنٹ کا نام بھی ہے کہ ہر وقت بولتے چلے جانا ہر موضوع پر گفتو کرتے چلے جانا یہ بھی پولیٹکس نہیں ہے سیاست دار وہ ہے جسے یہ معلوم ہے کہ مجھے کہاں کیا بات کرنی ہے اور کہاں جا کے رک جانا کتنی بات کرنی ہے کسی نے کہا کہ آدم نے جو ہے نا بولنا تو تین چار سال میں سیکھ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لیکن ایسے بھی خوشبخت ہوتے ہیں کہ ساری عمر یہ انہیں نہیں آتا کہ بولنا کیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو ہم امید کرتے ہیں اپنے وزیراعظم سے بھی اور چوز نصار صاحب سے بھی کہ ان نازق مسائر کو پولیٹکل پارٹس کورنگ کا ذریعہ نہ بنایا جائے رائٹ ٹھیک ہو گیا اچھا روف صاحب ایک اور معاملہ اس وقت احتساب کورٹ کے حوالے سے ناب میں پیش نہیں ہوئے شریف فیملی میں سے کوئی بھی اور اب چوبیس سپٹیمبر کے لیے ان کو فائنل پھر سمن جاری کیا گیا ہے ان کے وارنٹ جاری کرنے کی استعداد کی گئی تھی وہ فیلال مصرد کر دی گئی لیکن نظر نہیں آرہا کہ وہ چوبیس کو بھی پیش ہوں گے اور اگر وہ چوبیس کو بھی پیش نہیں ہوتے تو یقیناً وارنٹ ان کے نکل بھی سکتے ہیں شاید خلقان عباسی صاحب بڑا واضح طور پہ کہے چکے ہیں کہ اگر ناب آرڈر کرے گا گرفتاری کے تو ہم ضرور نواز شریف کو بھی گرفتار کریں گے مریم نواز عباس کہتی ہے کہ نواز شریف کو پیش نہیں ہونا چاہیے ناب کے اندر یعنی اس سے واضح ہو گیا کہ شریف فیملی کا ناب یا اتصاب عدالتوں میں جانے کا قطن کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر اداروں کا احترام کہاں چلا جائے گا وہ جو آپ نے اچھا کیا جائیٹی میں بھی آپ گئے آپ عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے لیکن وہ جو آپ نے تاثر ایک دیا تھا کہ آپ عدالوں کا احترام کرتے ہیں اب آپ اسی تاثر کو اپنے ہاتھوں سے ختم بھی تو کر رہے ہیں یہ بات مریم نے تلس انٹرویو ابھی کہی جیو کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تین چار دنے پہلے اس میں مرون یہ بات کہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے وہاں پیش نہیں ہونا چاہیے لیکن ابھی یہ فیصہ پارٹی کرے گی یا فیملی یہ فیصہ کرے گی لیکن بظاہر یہی لگتا ہے جی مثلا آج کوئی وکیل پیش نہیں ہوا نا عاصف کرمانی صاحب جا کے پیش ہوئے ہیں اور ایک ہفتے کا مزید سنبن جو اب جاری کر دیا گیا اور نیب کا قانون یہ ہے فہیم آپ کو معلوم ہے کہ کیس کا فیصہ تو بعد میں ہوتا رہے گا نا چھے مہینے کے اندر ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آدمی نیب میں پیش نہیں ہوتا ہے نیب کے طلب کرنے کے باوجود بھی تو صرف اس عدم تعمیل پہ کہ آپ کو نوٹس سرف کیا گیا سمن جاری کیا گیا آپ کے لئے میں یہ بات آئی اور آپ پیش نہیں ہوئے اس پہ بھی تین سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے کیس کا فیصہ بات بھی ہوگا صرف اس بات پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ خطرناک کھیل ہے جو فیملی کھیلنے چلی ہے اس لیے کہ بائی کارٹ اگر کرنا تھا تو جب جی آئی ٹی بنی ہے وارڈ سیپ کالوں کے ذریعے اس میں لوگوں کی تقروریاں ہوئیں اس میں دو حساس اداروں کے لوگ جو تھے وہ بھی اس کے ممبر بنائے گئے اور پھر اس کے ممبر نیب میں اس کی نمہندگی کسی منگی صاحب نے کی ٹھیک ہے جو خود جو خود ڈسکوالیفائی کرتے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اہل نہیں تھے نیب میں رہنے کے اور ابھی جو پچھلے دنوں جسٹس دوست محمد سپریم کورٹ کے فاصل جاج نے یہ کہا ہے کہ جب کیا کریں ان کے خلاف کوئی کاربہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ جی آئی ٹی کے ممبر تھے اور سپریم کورٹ یہ کہا چکہ یہ کہ جی آئی ٹی کے ممبروں کو کچھ نہیں کہنا انہیں تحفظ دے دیا گیا انہوں نے بڑا مارکے کا کام دیا ہے تو میرا یہ خیال ہے جی کہ اب اس کا صدلات ان کے پاس ہوگا میان فیملی کے پاس شریف ایملی کے پاس کہ وہ کیوں پیش نہیں ہونے جا رہے ہیں ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے انصاف کے نام پہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم جی آئی ٹی میں پیش ہوئے ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہم تو انصاف کی توقع کے ساتھ پیش ہوئے تھے لیکن ہمارے ساتھ انتقام ہوا لیکن یہ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر انصاف پھر کیا وہی ہے جو آپ کے حق میں خان صاحب کے لئے بھی یہی کچھ یہ ہے کہ جو ان کے حق میں ہو جائے تو انصاف ہے خلاف ہو جائے تو پھر وہ کوئی سازش ہے یا انتقام ہے نہیں دیکھیں ہم یہاں یعنی شریف ایملی کی ترجمانی کے لئے تو نہیں بیٹھے ہیں ان کا اپنا موقف تھا اور اگر اٹھائے چولائی کا فیصلہ اگر دو دن پہلے اخباروں کی لیڈ یہ ہو کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ نواز شریف نے اپنے دوری اقتدار میں اپنے سرکاری پوزیشن کا ناجائز استعمار کر کے دورت بنائی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ اخبارات کی لیڈ تھی بقاعدہ انہی فاضح ججوں کے لیماغ سے اگر یہ کہا گیا ہو کہ اگر ہم نے ناہلی کا فیصلہ کیا تو انہیں بقاعدہ صفائی کا موقع دیا جائے گا یہ سا معاملات نہیں ہوئے تو وہ اگر شک و شبے کا شکار ہیں تو ان کے پاس اس کا جباز موجود ہوگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر آپ وہ پیش نہیں ہوتے ہیں تو اس کا وہ بکتنا پڑے گا اس کا خمیادہ تو بکتنا پڑے گا اور قانون اپنا راستہ خود متین کرے گا اور یہ وزیراعظم صاحب کی یہ بات درست ہے اور غالباً وزیرا داخلہ نے بھی یہ بات کہی آسم اقبال نے کہ اگر چاہے یہ سوار قبل از وقت ہے لیکن اگر کوئی ایسا حکمجاری ہوتا ہے تو سارے قانون کے مطابق کاروائی تو ہوگی قانون اپنا راستہ خود بنائے گا آپ گرفتاری کی حد تک جانے کو آپ تیار ہیں مریم نواز صاحب نے بیسے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر گرفتاری ہوگی تو ہم گرفتاریوں سے ڈرتے نہیں ہیں یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے اب آسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ضرور گرفتار کریں گے اگر نیب نے حکم دیا مزیرا داخلہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں یعنی آپ گرفتاریوں کے مرحلے تک یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے لیکن ہم تو ایک قیاس آرائی کر سکتے ہیں ان بنیادوں کے اوپر کہ آپ گرفتاری کی حد تک جانے کو تیار ہیں لیکن اداروں میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا یہ نکالا جائے کہ آپ یہ گرفتاریوں والے سٹنڈ میں جا کے تو اس سارے سینیریو کو ڈرامٹائز کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں صرف گرفتاری نہیں ہوگی گرفتاری نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے خلاف یک طرفہ فیصلہ بھی آسکتا ہے اگر آپ آئی کارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں ہم کیس کی پیار بھی نہیں کرتے ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ڈکٹیشن آئے گی اس کے مطابق آپ فیصلہ سنا دیں گے تو پھر ظاہر بات ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بکتنا پڑے گا اور جو آپ فیصلہ کریں گے اس کے وہ جو مال ہو اور مال ہے یعنی اس کا جو نفع نقصان ہے ممکن انہوں نے اپنا تخمینہ مرتب کر لیا ہو کہ اس کے نتیجی میں آپ گین کیا کریں گے اور لوز کیا کریں گے اچھا کیونکہ پہلے تو ایک راستہ موجود تھا کہ ریویو پیٹیشنز کا ریویو پیٹیشنز میں بھی کسی قسم کا ریلیف ان کو نہیں ملا اب قانونن ان کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں قانون کی عملداری اور قانون کی پاسداری اور قانون کی سپریمیسی کی اب جبکہ آپ کے پاس کوئی قانونی راستہ ہے انہی ملک کی آلہ ترین عدالت بھی آپ کی ریویو پیٹیشن کو مسترد کر چکی ہے تو پھر ہمیں تو قانونی راستہ نظر نہیں آتا کہ جس سے آپ کوئی ریلیف لے پائیں گے تو پھر نظر تو یہی آتا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے آپ فساد اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور لڑائی جگڑا اور بیان بازی دشنام ترازی یہ سب ہوگا یہ سب ملک کے لیے اور جو آپ پہلے بات کر رہے تھے محشت کی ٹیک آف پوزیشن اور بہتری کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہوگی یہ بلکل یقینا آپ کی بات یہ بلکل بات درست ہے کہ وہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوگی غیر مناسب ہوگی ملک کے لیے بھی سیاسی عمل کے لیے بھی اور یہ ایک خودشاہ شریف ایملی کے لیے بھی وہ کوئی خوشکن منظر جو ہے نا وہ نہیں ہوگا جی جہاں تک ریویو پٹیشن کی بات ہے یہ ہی ہونا تھا ریویو وہی سنتے ہیں جنہوں نے فیصہ دیا ہوتا ہے اس بارے میں سے میں آپ یہ دیکھ رہا ہے سم زفر جیسے بکلہ وہ بکلہ جن کی ایک آئینی مہارت ہے اور جو نون لیگ سے وابستہ بھی نہیں ہے شاید کوئی ہمدردی بھی نہیں رکھتے خود ان کی بھی یہ رائے دی کہ نواز شریف صاحب کو جس قانون کے تحت انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ بڑا بڑی کبزور بنیاد بنائی گئی ہے اور پھر یہ ہے کہ چیما صاحب جو تھے جسٹس افتخار چیما ہے میں نے جو تھے وزیرہ بات سے ان کا بھی تقریبا یہی کیسہ کہ انہوں نے کچھ احساسیں ظاہر نہیں کیے تھے اور ان کا یہ خیال تک میرے احساسیں بنتے نہیں ہیں کوڈنے کا نہیں بنتے ہیں چنانچہ انہیں ڈیز سیٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نائے کاغذات نامزدگی آپ داخل کریں اور دوبارہ الیکشنرڈ ہے چنانچہ وہ دوبارہ الیکشنرڈ کے آگئے ان کا ایک اور دفعہ کے تحت معاملہ چلا ان کا الیکشن ٹریبیورل میں ان کا معاملہ 1843 کے تحت ہوا جی جس میں اپیل ہی نہیں ہے کوئی سیرے سے آرٹیکل 1843 جو ہے اور سپریم کورڈ یہ بات کہہ چکی ہے کہ کم از کم اپیل کا ایک حق تو ملنا چاہیے پھر یہ ہے کہ 62 1F کے تحت جو جو ناہلی ہے اس کے بارے میں اگرچہ آئین کے شیخ میں مدت مقرر نہیں ہے کہ کتے عرصے یہ ناہلی ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عمر بھر کے لیے ناہلی ہے چنانچہ ڈان جیسے اخبار نے بھی یہ بات لکھی اور غیر جانب دار مبثلین نے بھی یہ بات کہی کہ اس مسئلے کے لیے فاضل چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورڈ کا فل بینک یعنی فل کورڈ ہو سولہ سترہ جج مل کے بیٹھے یہ ساتھ بھی بیٹھ جائے یہ پانچ جج بھی بیٹھ جائے چونکہ امپورٹنٹ بہت علام حاملہ اچھا رب صاحب خطامی لمحات مختصر نہیں بتا دیجئے گا فل کورٹ کی اپشن ابھی موجود ہے کی نہیں اب نہیں ہے نہیں وہ بھی اپشن نہیں تھی پابندی نہیں تھی لیکن چیف جسٹس صاحب کا یہ اختیار تھا کہ اگر وہ چاہتے تو اس اختیار کو بروے کار لا کے یہ کام کرتے پابندی نہیں تھی ان پہ کوئی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ روح طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے نازم یہ تھا آج کب ہم اپنے مرائزہ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے میں ضرور آگاہ کیجئے فہم فارانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ